السلام علیکم دوستو آلین اردو ٹیٹوریل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آج ہم اس ویڈیو میں ایکسل کے جو ضروری فارمولاز ہیں ہم انہیں ڈسکس کریں گے آج کی ویڈیوز میں اندازن ستر فارمولا ہم استعمال کرنا سکھیں گے تو سب سے پہلے ہم اسٹارٹ کرتے ہیں پہلا فارمولا ہے سم اگر مثال کے طور پر یہاں پر کچھ نام لکھے ہوئے ہیں ان اگر ان کے کچھ پیسے بھی لکھے ہوئے ہیں اب یہ پیسے ہمیں جوڑ کرنے ہیں اس سیل میں تو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے وہ سیل ہم سیلیکٹ کریں گے جس میں فارمولا لگانا ہے پھر پہلے اس اکول ٹو دیں گے برابر کی نشانی برابر کی نشانی دی اب فارمولا لکھیں گے فارمولا ہے سم ایس یو ایم اچھا سم اگر ہم چھوٹی بھی سی ڈی میں لکھتے ہیں تو بھی اس کا کوئی خاص فرق نہیں ہے سم لکھے بریک ایڈ سٹارٹ کریں گے اور وہ جو سیل سیلیکٹ کریں گے جو ہمیں جوڑ کرنے ہیں یہ ہم نے سیل سیلیکٹ کیے لاسٹ میں بریک ایڈ آور انڈر کریں گے جواب آیا پینتیس سو دس مطلب ان سب سیلوں کا جو ٹوٹل ہے وہ ہے پینتیس سو دس اگر مثال کے طور پہ جہاں پر امانڈ ہزار ہم نے امانڈ رکھا چھ ہزار لکھ دیا تو نیچے جواب بھی چینج آئے گیا کیونکہ یہ سیل اس فرمولا میں سیلیکٹ کیا ہوا ہے اگر مثال یہ اس سیریز میں نہیں اس طرح سے لکھے ہوئے ہیں تو ہم کیسے کریں گے تو بھی بھی طریقہ ہے پہلے اس اکویل ڈو سم بریکٹ سٹار اب ہم اس طریقے سے سیل سیلیکٹ کریں گے یہ ہم نے سیلیکٹ کیے لاسٹ میں بریکٹ اوور اور انٹر کریں گے تو جواب آ جائے گی ٹھیک ہے اب دوسرا فرمولا میں میکس اب میکس میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پہ یہ سٹوٹنس کے نام لکھے ہوئے ہیں اب یہ ان کی مارکیں لکھے ہوئے ہیں کتنی مارک کس بندے نے اٹھائی ہیں اب یہاں برم بھائی اس مارکس میں سب سے زیادہ مارکس کونسی ہیں جو اگر ہمیں پتا کرنا ہے تو ہم فارمولا لگائیں گے میکس سب سے پہلے وہ سیل سیلیکٹ کریں گے پھر اس اکویل ٹو دیں گے اب ہم نے سٹارٹ کیا فارمولا میکس یہ لکھا میکس بریکٹ سٹارٹ کیا اب وہ سیل ہم سیلیکٹ کریں گے جن میں ہمیں پتا کرنا ہے اس میں زیادہ مارکس کس کی ہے بریکٹ اوور انٹر جانبا جواب ہے نوے مطلب نوے مارکس والا بندہ یا اسٹوڈن اس نے سب سے زیادہ مارکس میں اٹھائی ہے اگر مثال کے طور پر یہ مارکس والا مثال ہو گیا اگر مثال کے طور پر یہ اماؤنٹ لکھا ہوا ہے اب ہمیں یہ پتا کرنا ہے کہ ان اماؤنٹ میں زیادہ اماؤنٹ کونسا ہے تو ابھی ہم وہی طریقہ اس اکویل ٹو سم بریکٹ سٹارٹ اب وہی سیل ہم سیلیکٹ کریں گے بریکٹ اوور انٹر کریں گے یہ جواب آئے رہا اب ہمیں سٹارٹ کریں گے من اب من فارمولا میں یہ کیا ہوتا ہے جیسے میکس میں بڑی ویلیو معلوم کرتا ہے تو من میں چھوٹی ویلیو معلوم کرتا ہے اس میں بھی اس اکل ٹو من بریکٹ سٹارٹ وہ سیل ہم سیلیکٹ کریں گے جس میں چھوٹی ویلیو معلوم کرنی ہے سیلیکٹ کیے لازٹ میں بریکٹ اوور انٹر دبائیں گے تو مطلب 43 43 ہو گیا اگر مثال کے طور پر یہاں پر ہم نے آٹھ لکھا تو نیچے جواب آٹھ آئے گا کیونکہ اب ان من سیلوں میں سے صرف آٹھ ہی کم سے کم ویلیو ہے یہی مثال اس پہ دیا اس اکل ٹو من بریکٹ سٹارٹ یہ سیلہ ہم نے سیلیکٹ کیے اب ان میں چھوٹی میں چھوٹی اماؤنٹ کون سا ہے بریکٹ اوور انٹر 900 نوے مطلب 900 نوے ان سب میں سے کم ہے اگر مثال کے طور پر یہاں ہم نے اماؤنٹ چینج کیا تو جواب ہے کہ ستر کیونکہ اب ان سیلوں میں ستر ہی کم اماؤنٹ ہے اب ہمیں سٹارٹ کرتے ہیں کاؤنٹ اب کاؤنٹ میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نے جو سیل سلیکٹ کیے ہیں ان سیلوں میں کتنے سیلوں میں نمبر دیا ہوا ہے مطلب کتنے سیلوں میں نمبر دکھا ہوا ہے صرف نمبر اس اکل ٹو کاؤنٹ بریکٹ سٹارٹ اب ہمیں وہ سیل سلیکٹ کرنے جن میں ہم نے ڈیٹا لکھی ہوئی ہے سیلیکٹ کیے لاسٹ میں بریکٹ اوور اب یہاں پر ہم گنتے ہیں کتنے اماؤنٹ ہے ایک نمبر دو تین چار پانچ چے سات مطلب سات سیلوں میں نمبر لکھی ہوئے ہیں یہ جواب آئے سات اگر ان سیلوں میں ہم نے نمبر اور لکھے تو نیچے جواب آئے گا آٹ کیونکہ وہ سیل سیل سیلیکٹ کی ہوئے ہیں اگر ہم نے ورڈ لکھے تو اس میں نہیں آئے گا کم ہوتے جائیں گے کیونکہ یہ صرف فارمولا نمبر سیلیکٹ کرتا ہے اگر ہم نے اس میں فارمول لگایا اس کول ٹو کاؤنٹ بریکٹ سٹار یہ سیل ہم نے سیلیکٹ کیے اب ہمیں پتہ کرنا ہے ان سیلوں میں صرف نمبر کون سے سیلوں میں لگ ہوئے ہیں بریکٹ اوور انٹر جواب آیا سات مطلب سات سیلوں میں نمبر لکھے ہوئے ہیں اب ہم آتے ہیں ایوریج پہ اب ایوریج کا مطلب یہ ہے سراسری سراسری کا مطلب جیسے فارسٹ اوور میں ایک بندے نے رنسے بنائی ہے پانچ چھ سات چار تین سات نو بارہ چار تین اب ہمیں کیا کرنا ہے اس کا رنریٹ معلوم کرنا ہے ایوریج معلوم کرنا ہے تو ایوریج بریکٹ سٹار وہ سیل ہم نے سیلیکٹ کیے جن میں رنسیں لکھی ہوئی ہیں لاسٹ میں بریکٹ اوور انٹر جواب آیا چھ مطلب اس کی ایوریج ہوئی چھ آج ہم سٹار ابھی ہم سٹار کر رہے ہیں ٹوڈے اب ٹوڈے میں کیا ہوتا ہے ابھی کی تاریخ کونسی ہے اب میں سال کے طور پر آج کی تاریخ میں معلوم کرنی ہے تو اس گل ٹو ٹوڈے بریکٹ سٹار بریکٹ اوور انٹر یہ جواب آیا آٹھ دو دوہزار سترہ مطلب آٹھ فیبروری دوہزار سترہ اب آتے ہیں ناو اس اگل ٹو ناو بریکٹ سٹار بریکٹ اوور انٹر اب ناو میں کیا ہوتا ہے آج کی تاریخ اور ابھی کا ٹائم آئے گا جو کارنٹلی کمپیٹر میں ٹائم ہوا ہے یہ جواب آ گیا بارہ آٹھ دوہزار سترہ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں لوور اپر پراپر اب لوور میں کیا ہوتا ہے اگر کسی سیل میں ہم نے کوئی ورڈ لکھا ہوا ہے بڑی ای بی سی ڈی میں یہ ہم نے کرنی ہے چھوٹی اپی سی ڈی میں اب مثال کی طور پر یہ پاکستان لکھا ہوا ہے پاکستان میں اس فارم اس میں اس سیل میں لکھنا ہے پر چھوٹی اپی سی ڈی میں لکھنا ہے تو ہمیں کیا کریں گے فارملہ لگیں گے لوور is equal to لوور بریکٹ سٹارٹ اب وہ سیل ہم سلیک کریں گے جس میں لکھا ہوا ہے پاکستان سلیک کیا لاس میں بریکٹ اوور انٹر یہ جواب آیا ہے پاکستان چھوٹی ایبی سیڈ میں اگر وہی فارملائی نیچے لگانے سب سیلوں میں تو یہ ہمیں اسے ڈریک کریں گے جی اگر ہے چیک ہے اب فارملائی اپر اپر میں کیا ہوتا ہے جو سیل سلیک کریں گے اس میں جو ورڈ لکھا ہوگا اسے بڑی ایبی سیڈ میں کنوٹ کرے گا ایس اکوال ٹو اپر بریکٹ ایس آر وہ ہم نے سیل سلیک کیا بریکٹ اوور انٹر جواب آیا بڑی ایبی سیڈ میں یہ ہو گیا سب میں اب ہے پراپر پراپر میں کیا ہوتا ہے کہ جو سیل ہم نے سلیک کیا اگر اس میں زیادہ الفاظ لکھے ہوئے ان میں سے ہر لفظ کا پہلا ورڈ ہمیں بڑی بی سیڈ میں کرنا چاہیے تو ہم یوز کریں گے پراپر ایس اکوال ٹو پراپر بریکٹ ایس آر وہ ہم نے سیل سلیک کیا لاسٹ میں بریکٹ اوور انٹر یہ جواب آیا پاکستان زندہ بار وہی طریقہ نیچے اپنیں گے اب ہم استعمال کرتے ہیں اب ٹرم میں کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایک سیل میں اس میں ہم نے لکھا ہے سعید مردان اور سعید مردان کی بیچ میں ہم نے اسپیسز زیادہ دیئے اب وہ اسپیس ہمیں کرنی ہے کم کسی طریقے سے تو اس کا فارملہ ہے ٹرم اس اکوال ٹو ٹرم بریکٹ سٹارٹ اب وہ سیل سلیک کریں گے جس میں وہ ورڈ لکھا ہوا ہے لاسٹ میں بریکٹ اوور انٹر یہ دیکھیں یہاں پر اسپیس زیادہ تھی اور یہاں پر اسپیس ایک کھائے گے وہی طریقہ یہاں پر بھی استعمال کریں گے ٹرم بریکٹ سٹارٹ وہ ہم نے سیل سلیک کیا لاسٹ میں بریکٹ اوور انٹر دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیز اسے سبسکرائب ضرور کیجئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو تک تب تک اللہ حافظ ملتے ہیں